ترجمة نانسي قنقر ملک شام کے شہر جس کا نام حلب ہے میں پیدا ہوئے بہت سے لوگ آپ کا اصل اور مکمل نام نہیں جانتے آپ کا اصل نام بدی الدین احمد اور مکمل نام قطب المدار حضرت سید احمد بدی الدین زندہ شاہ مدار ہے اس کے علاوہ آپ کے والد کا نام حضرت علی حلبی اور والدہ کا نام بی بی فاطمہ ثانیہ تھا حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کا سلسلہ نصب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب سے ملتا ہے آپ کا سلسلہ نصب کچھ اس طرح ہے حضرت بدی الدین احمد بن حضرت سید علی حلبی بن حضرت سید بہاو دین بن حضرت سید زہیر الدین بن حضرت سید احمد بن حضرت سید محمد بن حضرت سید اسماعیل بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باکر بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب سے ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کے نام یعنی کہ بدیو دین کا مطلب دین کی محبت لوگوں کے دلوں میں پہنچانے والا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت بدیو دین زندہ شامدار جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کی زبان سے کلمہ شہادت یعنی کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوئی جس کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے علاوہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے گھر حضرت حضر علیہ السلام ویورز حضرت حضر علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں حضرت حضر علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور حضرت حضر علیہ السلام اب بھی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں موجود ہیں یعنی کہ حضرت حضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں تو جس گھر میں حضرت بدی الدین زندہ شامدار پیدا ہوئے وہاں پر حضرت حضر علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے والد سید علی حلبی اور والدہ بی بی فاطمہ ثانیہ کو مبارک بات دی اس کے بعد حضرت بدی الدین زندہ شامدار کے گھر میں ہر طرف لور ہی لور چھا گیا اور چاروں طرف سے قرآنی آیات کی تلاوت کی آوازیں گوجنے لگی اس کے علاوہ حضرت بدی الدین زندہ شامدار اپنی والدہ کے دودھ کے علاوہ نہ کچھ پیتے اور نہ کچھ کھاتے اگر آپ کی والدہ وضع میں نہ ہوتی تو آپ اپنی والدہ کا دودھ نہ پیتے جب آپ کی والدہ وضع کر کے آتی تبھی آپ اپنی والدہ کا دودھ پیتے اور اگر آپ کسی وجہ سے رو رہے ہوتے تو جیسے ہی آزان کی آواز آپ کے کان میں پڑھتی تو آپ بالکل ہموش ہو جاتے اور بہت دہان سے آزان کو سنتے اسی طرح اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا تو بھی آپ بالکل حاموش ہو جاتے اور بہت دھیان سے قرآن پاک کی تلاوت سن دیں اور ویورز یہ جو باتیں میں نے بھی آپ کو حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کے بارے میں بتائی ہیں یہ سب باتیں اس وقت کی ہیں جب حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کی عمر تقریباً ایک سے تین سال کے درمیان تھی اس کے علاوہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی اپنے والدین سے حاصل کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی عمر جب چار سال چار مہینے اور چار دن ہوئی تو آپ کے والد سید علی حلبی حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کو حضرت صدید الدین حزیفہ شامی کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے بھیجنے لگے اس کے بعد حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کی عمر جب چودہ سال ہوئی تو آپ نے قرآن دین اور حدیث کا مکمل طور پر علم حاصل کر لیا تھا آپ نے نہ صرف قرآن مجید کو حفظ کیا بلکہ دوسری آسمانی کتابیں جیسے کہ تورات زبور اور انجیل کو بھی چودہ سال کی عمر میں حفظ کر لیا اور اس وقت کے بہت بڑے بڑے عالموں نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے جو اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا علم رکھتا ہے ویورز یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی بچہ جس کی عمر محض چودہ سال ہے وہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کو نہ صرف حفظ کرتا ہے بلکہ ان میں بتائیخ ہوئی نشانیوں کو بھی سمجھتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ دین و شریعت کی بتائیخ ہوئی سب باتوں کو بھی جانتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی دین و شریعت کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ انسان اللہ رب العزت کے نزدیک کس طرح کے مقام و مرتبے اور کس طرح کے فیض پر قائم ہوگا آپ میری سوال کا جواب مجھے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ہیر جب آپ نے چودہ سال کی عمر میں دین و دنیا کا علم حاصل کر لیا تو اس کے بعد آپ نے اپنے والد سید علی حلبی سے حج کرنے کی اجازت طلب کی آپ کے والد سید علی حلبی نے آپ کو حج کرنے کی اجازت دے دی اور اسی طرح حضرت بدی الدین زندہ شامدار محض چودہ سال کی چھوٹی سی عمر میں اپنے پہلے حج کے سفر پر روانہ ہوئے جب حضرت بدی الدین زندہ شامدار اپنے گھر سے حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو رستے میں آپ کے پاس نہ کوئی سامان اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کا سامان موجود تھا رستے میں آپ کو ایک غار یعنی کہ ایک گفہ نظر آئی آپ اس گفہ یا پھر اس غار میں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگے اسی طرح حضرت بدی الدین زندہ شامدار اپنے سفر کے دوران اسرائیل فلسطین اور اردن جیسے ممالک کا سفر کرتے ہوئے سرزمین عرب تک پہنچے اور ویورز یہ بات یاد رہے کہ حضرت بدی الدین زندہ شامدار کا یہ سفر کچھ دنوں یا پھر کچھ مہینوں کا نہیں بلکہ کچھ سالوں کا تھا جب آپ کئی سالوں کا سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے تو یہاں پر آپ کی ملاقات حضرت بایزید باستامی جنہیں تیفور شامی بھی کہا جاتا ہے سے ہوئی جب حضرت بایزید باستامی نے حضرت بدی الدین زندہ شامدار کو دیکھا تو کہا اے بدی الدین میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا اس کے بعد حضرت بدی الدین زندہ شامدار نے حج اور حج کے فرائض ادا کیے اسی دوران آپ نے اپنے مرشد یعنی کہ حضرت بایزید باستامی سے روحانی علم بھی حاصل کیا اس کے علاوہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک دن حضرت بدی الدین زندہ شامدار بیت اللہ یعنی کہ حانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے کہ آپ تھک گئے اور تھک جانے کی وجہ سے آپ زمین پر لیٹ گئے اسی دوران آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ وہیں پر سو گئے کچھ دیر بعد آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اس کے بعد حضرت بدی الدین زندہ شامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے اور کئی سالوں تک حضرت زندہ شامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر رہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دین کا علم حاصل کیا ویورز اس روایت سے آپ حدی اندازہ لگا لیں کہ جس انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود علم عطا کریں تو اس انسان کے علم کی کیا حد ہوگی اور اس کا علم کتنا بلند کتنا وسیح ہوگا ہیر کافی عرصہ تک مدینہ منورہ میں رہنے کے بعد حضرت زندہ شاہ مدار کو غیب سے حکم ہوا کہ اب آپ عراق کے شہر نجف جہاں پر امیر المومنین حضرت امام علی ابن عبی طالب کا روزہ مبارک ہے وہاں چلے جائے اور پھر حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار امیر المومنین حضرت امام علی ابن عبی طالب کے روزہ مبارک پر چلے گئے اور پھر وہاں سے روحانی علم حاصل کرنا شروع کر دیا اسی طرح آپ نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ نجف یعنی کہ حضرت امام علی ابن عبی طالب کے روزہ مبارک پر گزارا اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ دوبارہ واپس مدینہ آ جائیں اسی طرح حضرت زندہ شاہ مدار نجف سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد حضرت زندہ شاہ مدار مدینہ پہنچے اس کے بعد آپ کئی سال تک مدینہ منورہ میں ہی اپنی زندگی گزارتے رہے اور پھر ایک دن غیب سے حکم ہوا کہ اب آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہو جائیں حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار ہندوستان جانے کے لیے ایک کشتی یا پھر ایک نوکہ پر سوان ہوئے آپ نے اس کشتی میں اللہ رب العزت کی پاک ذات کا ذکر کرنا شروع کر دیا جس پر کشتی میں موجود دوسرے لوگوں نے آپ کا مزاک اڑایا ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ سمندر میں ایک ہوف ناک دفان پیدا ہو گیا اور کشتی پر آسمانی بجلی گرنے لگی آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے کشتی ساری کی ساری تباہ ہو گئی اور سب لوگ اسی وقت ڈوب کر مر گئے لیکن حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کوئی بھی نقصان نہ پہنچا اور آپ اس طفان سے بچ کر کشتی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو پکڑے اور تیرتے ہوئے گجرات میں ہندوستان کی سرزمین تک پہنچے اور ہندوستان میں اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے گجرات کے کئی علاقوں میں کئی سال تک اپنی زندگی گزاری اور اسی طرح عام لوگوں کو دین اسلام کا علم پہنچاتے رہے پھر آپ دوسرے حج کی نیت سے کئی سالوں کا سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے حج کرنے کے بعد آپ عراق چلے گئے اور پھر کئی سال تک عراق کے شہر بغداد اور بہارہ میں لوگوں کو دین کا علم سکھاتے رہے حضرت زندہ شامدار اپنی زندگی میں اسرائیل کے جنگلوں میں بھی رہے اس کے بعد آپ نے اپنے گھر یعنی کے ملک شام کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا کچھ مہینوں کے سفر کے بعد آپ ملک شام یعنی کے اپنے گھر پہنچے اور وہاں پر اپنے والدین سے ملے اور پھر کچھ دنوں تک آپ اپنے گھر پر ہی اپنے والدین کے ساتھ رہے اس کے بعد پھر آپ نے اپنے والدین سے اجازت لی اور پھر دوبارہ ہندوستان کے سفر پر روانہ ہو گئے جب آپ ہندوستان پہنچے تو یہاں کے ایک شہر جس کا نام احمد آباد ہے میں آ کر رہنے لگے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ کے فیض اور علم کی وجہ سے چھتیس ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا کئی سال تک احمد آباد میں رہنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ حج کا ارادہ کیا اور حج ادا کرنے کے لیے مکہ کا سفر کیا حج کرنے کے بعد آپ نے نجف اور کربلا کا بھی سفر کیا اور پھر اس کے بعد بغداد چلے گئے اس کے بعد آپ کی ملاقات غوث پاک سے ہوئی غوث پاک سے ملاقات کے بعد آپ ایجبت یعنی کہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے مصر میں بھی آپ نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اور بہت سے کافر آپ کے علم اور فیض کو دیکھ کر مسلمان ہوئے اس کے بعد آپ نیم روز چلے گئے اور پھر اس کے بعد اجمیر، دلہی، کلپی، جانپور، کلتور، گوتمپور اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علاقوں کا سفر کرتے ہوئے گجرات کی طرف روانہ ہوئے اس کے بعد آپ نے ساتھویں حج کی نیت کی اور ساتھویں حج ادا کرنے کے بعد آپ مکہ سے جانپور اور مکنپور کے سفر پر روانہ ہوئے ویورز یہ بات یاد رہے کہ حضرت بدیدین زندہ شامدار کا یہ سفر کچھ دنوں یا پھر کچھ مہینوں کا نہیں بلکہ کچھ سالوں کا تھا اور آپ جس جگہ پر رکھتے وہاں کچھ دنوں یا پھر کچھ مہینوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کا قیام کچھ سالوں کے لیے ہوتا آہرکار مکنپور میں آ کر آپ نے مستقل طور پر قیام کیا اور اپنی باقی زندگی مکنپور میں گزاری حضرت بدیدین زندہ شامدار نے اپنے وسال سے تقریباً گیارہ روز پہلے اپنے حاص ستر مریدین کو اپنے پاس بلوایا اور ان سب کو اپنا علم اور فیض آتا کیا اور ان ستر مریدین کو یہ بھی بتایا کہ کس نے کس کس جگہ پر جا کر اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے باقی مریدین کو بھی اکٹھا کیا اور سب سے کہا کہ نماز، روزہ، حج اور زکاة جیسی عبادات کو بالکل نہ چھوڑنا اسی طرح حضرت بدیدین احمد زندہ شامدار رحمت اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق ستنہ جمادی الاولہ آٹھ سو چھپن ہجری یا پھر آٹھ سو اٹیس ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق چودہ سو باون عیسویں یا پھر چودہ سو بتیس عیسویں چھے سو چودہ یا پھر پانچ سو پچانوے سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے انشاءاللہ ویورز میں پوری کوشش کروں گا کہ بہت جلد ایک تفصیلی ڈاکومنٹری حضرت سید بدیدین زندہ شامدار رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر بنا کر آپ کی حدمت میں حاضر کروں اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنے ان نیک اور پاک لوگوں کے مقصد کو سمجھنے اور ان کے بتائے ہوئے نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو سچا نیک اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے